اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈکیشنل گلوپ ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے ساتھ سامنے رمضان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو جیسے کہ آئی بیئے پبلک اسکولز میں جابس آئی ہوئے ہیں نیو جو کہ جس میں سے آپ جو ہے وہ اسٹیس کی آئی ڈی کے تھرو آپ جو ہے اپنی اپلائے کر سکتے ہیں جو آپ کی آئی ڈی پہلے سے بنی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو دوبارہ سے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے نہیں ہوں گے جس آپ کو چالان پیٹ کرنا ہوگا اور وہاں پہ اپلائے کرنا ہوگا تو وہ جابس جو ہیں کون سی ہیں میں آپ کو ابھی جو ہے لیپٹوپ کی آپ کو ابھی ویب سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں وہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم جو ہے کوئی سا بھی براوزر اوپن کریں گے میں نے یہاں پہ الڈی اوپن کر کے رکھا ہے اور یہاں پہ آپ اسٹی ایس کی آئی ڈی جو ہے وہ لاغ ان کریں گے اپلائے ڈاٹ اسٹی ایس ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے یہ لکھ کے اس کے بعد جو ہے آپ اپنی آئی ڈی لاغ ان کریں گے جو آپ کا سینہ سی نمبر ہے وہ لکھیں گے اور جو آپ کا پاسپرڈ ہے وہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیٹ کے حوالے سے تو یہاں پہ اپنا سینہ سی نمبر جو ہے وہ آپ لکھیں گے جو بھی آپ کا ہے ٹھیک ہے اور نیچے پاسپرڈ لکھیں گے لکھ کے پھر آپ آئی ڈی کو لاغ ان کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے سکرین آ جائے گی یہ والی اور پھر یہاں پہ آپ کیا کریں گے ایکٹیو پروجیکٹس میں یا لڈی کلک کیا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ نیچے پروجیکٹس دیے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کو میں اوپر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے سیونت سپٹمبر ہے لاسٹ ڈیٹ یہاں پہ لکھی گئی ہے کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ سیونت سپٹمبر ہے اور یہ پوسٹس کون سی ہیں یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو میں نے الڈی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی آپ جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا میں پھر بھی یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے الڈی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہے یہاں پہ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ والی جوبز ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ والی جوبز ہیں اس کو میں پراپرلی زوم کرتا ہوں داکہ آپ کو جو ہے وہ کلیر نظر آئیں ٹھیک ہے تو اب یہ زوم میں نے کر لی تو اس میں دیکھیں یہ کیریئر آپر جنہیں سکھار آئی بی یونیورسٹی کے ہیں اور کون سے جو ہے سٹی کے لیے ہیں یہ ہے شکارپور اور عباورے کے لیے اچھا اس میں کافی سارے لوگ جو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم دوسرے سٹیز ہیں تو کیا ہم اپلائے کر سکتے ہیں تو جی ہاں سب یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں پوری سندھ سے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن یہ پریفرنس ان کو دیتے ہیں جو ان کے قریب مطلب ان کے سٹی کے ہوتے ہیں یا پھر ان کے قریب سٹی کے ہوتے ہیں تو ان کو پریفرنس دیتے ہیں تو ابھی کون سی پوچھٹس ہیں یہ آئی بی ایڈسٹک مانڈرسٹی سکول شکارپور کے لیے جو ہے وہ ای ایسٹی ایلیمنٹری سکول ٹیچر کی پوچھٹ ہے میتھمٹک کے لیے اس کی کوالیفیکشن سامنے لکھی ہوئی ہے بیچرس ڈگری ہونی چاہیے یا پھر ایسوسٹیٹ ڈگری منیمم پورٹین یرس اف ایڈوکیشن پھر ہم ایچی سی ریکنگائز یونیورسٹی اس کے بعد جو ہے وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پوچھٹس ہیں فیزکس ہے بارٹنی ہے انگلیش ہے کیمیسٹری ہے میتھمٹک یہ سارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہیں ان کی پوچھٹس ہیں کوالیفیکشن منیمم سیکنڈ کلاس بیچرس ڈگری ہو یا پھر ماسٹرس ڈگری ہو سکسٹین یرس اف ایڈوکیشن اچھا اس میں بیچرس ڈگری جو ہے وہ سکسٹین یرس یعنی کہ جو بی ایس آپ کی ہوتی ہے بی ایس فور یا سکی بی ایس آنرس کی اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی ریکنگائز یونیورسٹی سے جو ہے وہ کی گئی ہو اور ریلیونٹ سبجیکٹ سے ہو یعنی کہ اگر آپ فیزکس میں اپلائے کرنا جاتے ہیں تو آپ کی فیزکس میں ڈگری ہو بارٹنی بھی ہو انگلیش میں کیمیسٹری میں تو کرنا جاتے ہو یعنی کہ جس سبجیکٹ کے لیے آپ اپلائے کرنا جاتے ہیں تو اس سبجیکٹ میں آپ کی ڈگری ہونا لازمی ہے اس کے بعد جو ہے اکاؤنٹ آفیسر کی پوسٹ ہے کوالیفیکشن فسٹ کلاس بیچرس اور ماسٹرس ڈگری ان فائننس آر اکاؤنٹس میں ٹھیک ہے یا پھر ایس ایے میں یا پھر ایس ایے میں یا پھر ایس ایے میں یا پھر سی ایے میں مینیمم سکسین یرس ایڈوکیشن ٹھیک ہے تو یہ بیچرس جو لکھی ہوئی ہے وہ سکسین یرس کی ہونی چاہیے بی ایس ہونی چاہیے بی ایس آنرس میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس میں ایکسپیڈنس بھی دیا گیا ہے مینیمم ایکسپیڈنس جو ہو ٹو یرس کا ہو پوسٹ کالیفیکشن ایکسپیڈنس اینڈیلیونٹ فیلڈ ایلیونٹ فیلڈ میں ٹھیک ہے ابھی نیچے چلتے ہیں تو اس میں اپلائے کیسے کریں گے اپلائے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ کا اکاؤنٹ جو بنا ہوا ہے تو اس کا اپلائے ہوگا لیکن اس کا چالان پروسیجر جو ہے وہ کیسے ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایلیجابل کینڈیڈیٹ کے ان اپلائے تھو آن لائن ایٹ اپلائے ڈاٹ 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 پی کے اس کے بعد جو ہے فار آل ٹیچنگ نان ٹیچنگ پوزیشنز ای بیل ایم سی بی ایس ٹی سی ایس ٹی ایس چالان آف آر ایس ون تھاؤزن ٹیچنگ جو بھی ہیں ان کے لیے جو ہے ون تھاؤزن چالان ہے اور فار ای ایس ٹی آر ایس سکس ہنڈڈ جو ای ایس ٹی کی پوزٹ ہے اس کے لیے چالان جو ہے وہ سی سو روپے کا ہے اور جو دوسری پوزٹس ہے ان کے لیے جو ہے ایک ازار کا ہے اور لاسٹ لیٹ جو ہے اس کی وہ سیپٹمبر ساتھ ہے دوزار اکیس ٹھیک ہے اور یہ ساری آپ جو ہے دوسری رکائرمنٹ جو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو مین ہے وہ یہ ہے ایج لیمٹ اس کی جو ہے بائیس سے پچاس سال تک ٹھیک ہے بائیس سے پچاس سال تک کے لوگ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے سٹی جو ہے میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں ایک جو ہے وہ شکارپور کے لیے ہے دوسرا عباوڑے کے لیے ہے سیٹی کے ہوں کیونکہ ان کو پھر جو ہے وہ دکت نہیں ہوتی وہاں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو دوسرے سیٹی سے آتے ہیں تو کبھی کبھی ان کو وہاں پہ مطلب وہ ریلیکس فیل نہیں کرتے یا پھر ان کو مزا نہیں آتا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ پرفرنس جو ہے اپنے سیٹی والوں کو دیتے ہیں تو یہ تھی جابس آج کی امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسنا آئے ہوگی سیٹی کے لیے ہے